دوستو سلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو مچھلی دنیا بھڑ میں مزیدار خطا سمجھی جاتی ہے اس کی کئی اقسام ہے لیکن اس کی ہر قسم طبع خصوصیات کی حامل ہے طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مچھلی کی طبع فوائد کا ذکر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ غزائی اور طبع فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کے خاص طور پر اجازت ادا فرمائی سفید مچھلی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے جبکہ تیل والی مچھلی میں چکنائی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو کہ کریسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے اس لیے اس کا استعمال بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہے دوستو مچھلی کو عربی میں سمک کہتے ہیں اس کا گوشت اور تیل دل کے امراض کو کریسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، جل، زخم اور دوسرے بہت سے امراض میں مفید ہے مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض میں ایک بہت مفید چیز ہے مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشو نماں میں مددکار ثابت ہوتا ہے ریسرچر کہتے ہیں کہ سمدری مچھلیاں بہتر امدہ پاکیزہ اور جلد حضم ہوتی ہے فارمی مچھلی جو ہوتی ہے وہ دیر سے حضم ہوتی ہے اس سے بلغم کی کسرت ہوتی ہے مگر دریائی اور نہر کی مچھلیاں اس سے مستثنہ ہیں اس لیے کہ یہ بہتر اخلط پیدا کرتی ہے بدن کو شہدابی عطا کرتی ہے اور گرم مزاج لوگوں کی اس سے اصلاح ہوتی ہے مچھلی کا سب سے اندہ حصہ وہ ہے جو دم کے قریب ہوتا ہے تازہ فرم مچھلی کا گوشت اور چربی بدن کو تازگی بشکتا ہے دوستوں امید کرتا ہوں آج کی چھوٹس ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کر اپنی ضروری رائے ہمیں ضرور دیں بہت بہت شکریہ